اوزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت نقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَدٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَدٌ فَائِضَ خَرَجَت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک پر رکھتا وَاَقْرَبُمَا تَقُونُ فِبِ رَوحَةِ رَبِّهَا وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے اسی لئے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل تعلان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ احادیث نبی اکسی اللہ عبداللہ ابن احمد ابن حمل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مصنوق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ قُلْنَا تو بے اختیار رو پڑھتی تھی قرآن کہتے ہیں اپنے دھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اتیاد پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط تھا حافظ ابو بکن مزدار حضرت عوض سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت عمر توٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا من قادت من کن فی بیتہا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوش سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین قادر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف يَا أَيُّهَا لَغِينَ آمَنُوا لَا تُنْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَا بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَعْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ظَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ اذن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لیے خیب بیتا ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرمارا ہے یا سن لی بہت سخت آقام اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھیکو اور اس کی آنکھ تھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر ازن کے بغیر اشتری ازان کے کنکرییں مارو کنکری سے آنکھ کھوٹ جائے فَمَا كَانَا عَلَيْكَ مِنْ جِنَاح کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلْ لِلْمُومِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ عَسْكَعَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُومِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِیْنَةَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلِيَغْلِبْنَ بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِیْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او ابنائی هنہ او ابنائی هنہ او ابنائی باونت ہنہ او اخوانینہ او بنی اخوانی ہنہ او بنی اخواتی ہنہ او نسائی ہنہ او ما ملکت ایمانہن او الدابعین غیر اولیل کربت من الرجال او الدفن اللذین لا یظہرو على عورات نساء ولا یظربن بردلہن لیعلم ما یخفینا من زیدتہنہ وطوبوا الى اللہ جميعا ایوہ المومنون لعل لکن توفرون یہ لمب بھی آئیت اہلِ ایمان اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے زیادہ پاکی سا عمل ہے ان اللہ خبیر بما یستعون اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقع سے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّا بِنْ اَبْسَارِهِن اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَ بِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بالکل ظاہر ہو جائے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُنُ بِنْ اَبْسَارِهِن